امیر الممنین سوات اللہ وسلم علیہ سے اپنے مومنین کی خدمت میں مسائل نکاح کے زمن میں سلسلہ گفتگو شروع ہے اور سوال یہ اس سلسلے تک پہنچا تھا کہ بعض بے دین شوہر اپنی بیویوں سے نماز اور شریح حجاب کو ترک کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور مہمانوں کے سامنے شراب وغیرہ پیش کرنے تاش وغیرہ کے کھیلنے نامارموں سے مسافہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اپنے دوستوں کو گھر پہ لے کے آتے ہیں اور بیوی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل کے تاش کھیلو یا ہمارے لیے گناہ کے اسباب فرام کرو شراب پیش کرو اور شریح حجاب کو اہمیت نہیں دیتے اور اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ وہ نامارموں کے ساتھ مسافہ کریں اور بیوی کے ناماننے پر زبردستی بھی کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں کیا بیوی اپنے واجبات شریح واجبات کی حفاظت کے لیے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ سکتی ہے یا نہیں چھوڑ سکتی جواب یہ ہے کہ ایسے حالات میں جن کو سوال میارز کیا گیا ہے بیوی شوہر سے حسب ضرورت مقدار علیدگی کو اختیار کر سکتی ہے کہ جس سے وہ اپنے شریح واجبات کی حفاظت کر سکے البتہ اس علیدگی کے دورانیے میں بیوی شوہر کی طرف سے پورے نانو نفقے اور اخراجات کی حقدار ہے شوہر کے کیوں پر واجب رہے گا کہ وہ بیوی کے تمام نفقے اور اخراجات کو پورا کرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت اللہ العدمہ سید علی حسینی سستانی سے اس خاتون کے متعلق نصیحت کو پوچھا گیا کہ آپ اس خاتون کے متعلق کیا نصیحت کریں گے کہ جو شوہر کی طرف سے دی جانے والی عذیت پر صبر کرنے والی خاتون ہو جو شوہر اس کو عذیت دیتا ہو اور خاتون اس کے اوپر صبر کر رہی ہو تو اس کے متعلق آیت اللہ سستانی کی کیا نصیحت ہے آگا آیت اللہ العدمہ سید علی حسینی سستانی دامدلہو فرماتے ہیں کہ ایسی خواتین جن کے شوہر ان کو عذیت دیتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ امور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان کی اوپر آزمائش ہیں جن سے وہ سچے مومنوں کو بے ایمان افراد سے ممتاز کرتا ہے اور ان سے جدا کرتا ہے ایسی آزمائش کے ذریعے سے مومن غیر مومن سے جدا ہوتا ہے اور بڑھتی لی حاصل کرتا ہے پس آغا فرماتے ہیں کہ آپ کو یعنی خواتین کو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس ہی کی ذات کو اپنا حقیقی سرپرست رکھ کرار دینا چاہیے اور یہ سمجھنا اور اس بات کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کا کوئی حقیقی معنوں میں ولی اور سرپرست ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے اللہ ولي الذین آمنوا ان لوگوں کا ولی اور سرپرست اللہ ہے ان لوگوں کے امور کا مالک اور ان امور کی جو کا ولی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں لہذا آغا سستانی فرماتے ہیں کہ جب آپ اس کی طرف خداوند عالم کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں گی یعنی وہ خواتین جن کے شور ان کی اوپر ظلم کرتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں تو آغا فرماتے ہیں جب وہ خواتین اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی اور اس بات کے اوپر حروسہ کر لیں گی کہ وہ یعنی اللہ آپ کے امور کا نگران اور حقیقی وارث اور سرپرست ہے تو وہ آپ کی دستگیری کرتے ہوئے بھلائی اور خیر کی طرف آپ کو لے جائے گا اور بھلائی اور خیر کے رستے آپ کے لیے کھول دے گا اس لیے ایسے حالات میں آپ کو مضبوط اور مطمئن نفس کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے کیونکہ آپ اللہ کی پناہ مانگتی ہیں اور ہر مشکل میں مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سے پناہ مانگے اور اسی پہ آپ خواتین حروسہ اور توقل کریں اس کی ذات کی اوپر اور ان سب امور کے ساتھ ساتھ خواتین کی اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی دیکھ بھال اور شوہر کے ساتھ دانشمندانہ رویہ رکھیں ممکن ہے کہ آپ کے دانشمندانہ رویہ کی وجہ سے وہ شوہر کے جو اپنی بیوی کو عذیت دیتا ہے اس کی اوپر ظلم کرتا ہے ممکن ہے کہ وہ عدل اور حق کی راہ کی اوپر واپس لوٹ آئے اور سیدھے رستے کی اوپر گامزن ہو جائے اور اپنی بیوی کو عذیت اور تکلیف سے تکلیف میں مفتلا نہ کریں اور اگر آپ صبر اور تقویٰ کا دامن نہ چھوڑیں تو اللہ آپ کے لیے راہ نجات بھی نکالے گا اور ان سب کے بدلے میں عجر کثیر اور دنیا و آخرت میں ایسی آقبت سے بھی نوازے گا کہ جو اچھی اور بہترین آقبت شمار ہوتی ہے جبکہ اس کے علاوہ آپ ایسا بھی کر سکتی ہیں یعنی آغا فرماتے ہیں کہ ایسی خواتین جن کے شعور ان کو عذیت دیتے ہیں اور وہ اپنے شعور کی عذیت کی اوپر صبر کر رہے ہوتی ہیں ایسی خواتین یہ راہ حل بھی اختیار کر سکتی ہیں کہ ان معاملات کو سلجانے کیلئے اپنے کسی جاننے والے قابل اعتماد اکل مند سیانے اور تجربہ کار شخص سے مشورہ لیں تاکہ ان کے لئے حل کا کوئی وہ تجربہ کار شخص باعتماد شخص اکل مند شخص اس خاتون کے لئے کوئی رائے حل نکال سکے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان قریب مشکل کے بعد آسانی پیدا کرنے والی ذات ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحِمَّدٍ وَعَالِ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ الْطَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ موسیقی